بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر فیر سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا گو گو کہ اللہ پاک اپنے حفظ و عمان میں رکھے تو آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کروانے جا رہا ہوں جس نے اپنا سفر منڈی باہل دین کے ایک چھوٹے سے گاؤں چک چنوں کلان سے کیا اور خنجراب پاس تک پیدر سفر مکمل کیا تو آئیے اس نوجوان سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا وجہ تھی کہ جو آپ اتنے بڑے اور لمبے سفر کے لیے تیار ہو گئے اور کیا کا مشکلات آپ کو راستے میں پیش آئیں اور آپ کیسے وہاں تک پوچھیں تو ملتے ہیں شہباز آمد سے اسلام علیکم ملیکم اسلام کیا آپ پہلے آحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک تو یہ بتائی گے کہ آپ کو آپ نے یہ سفر کیسے شروع کیا اور کیا وجہ تھی کہ آپ اتنے لمبے سفر کے لیے تیار ہو گئے میرے طرف سے سب سے پہلے تو سب دیکھنے والے بینبائیوں کو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اصل میں بات یہ ہے کہ میں ان انسانوں میں سے ہوں جو ڈیلی اپنے چار پائی پر یا بیڈ پر لیٹ کر فون دیکھتے ہوگے یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سوال کرتے ہیں لوگوں سے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا دیا ہے میں نے اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا ہے کہ میں بار کے دنیا کو دکھا سکا کہ پاکستان ایک پورا منہ ملک ہے پاکستان میں کسی قسم کا کرائم نہیں ہے پاکستان میں دنیا بھر سے لوگ آ سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں اور یہاں کے حسن سے انجائے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے اپنا سفر کا آغاز کیا منڈی بھالدین سے خنجراب پاس چینل بھارڈک تک پیدل اس لیے چلا ہوں کہ لوگوں کو دکھا سکنوں کہ یہاں کے لوگ بہت پورا منہ ہیں یہاں کا علاقہ بہت خوبصورت ہے لوگ بہت ممان نواز ہیں محبت کرنے والے ہیں اور اسی وجہ سے میں اس سفر پر نکلا ہوں اور الحمدللہ میں نے اپنا پیغام جو پوری دنیا تک پچھانا تھا پورا منہ پاکستان کا پیغام وہ میں الحمدللہ کامیات ہیں تو آپ کو راستہ میں کوئی مشکلات بیش آئی ہوں یا لوگ کیسے ملے ہوں تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے جی مشکلات تو زندگی کا حصہ ہوتی ہیں آپ جب بھی کسی مقصد کے لئے نکلتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کافی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اگر زندگی مشکلات نہ ہوں تو جیت کا مزہ نہیں آتا میں جب یہاں سے نکلا تھا تو مجھے کافی لوگ ملے وہ کہتے تھے کہ یاد تو نہیں جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ جا بھے جا جا کے کام کر اس طرح کے لوگ ملے کہ وہ مجھے کہتے ہیں دیموٹیوائز مجھے کرتے تھے کہ آپ اس سفر پر کیوں نکلے ہوئے ہیں اور آپ کیوں اتنی گرمی میں اپنے آپ کو ظلیل کر رہے ہیں تو ان لوگوں کی باتیں سننے کا دل کو بہت دھک ہوتا تھا کہ یہ لوگ یار کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں خود تو پیس کوئی قدم اٹھا نہیں سکتے ہیں کوئی اٹھاتا بھی ہے تو اس کو مطلب پریشان کرتے ہیں تو اس طرح کے لوگ مجھے ملے ہیں اور راستے میں بھی اس طرح کی کچھ پریشانیاں ہوئی ہیں کوئی زہر بات ہے کہ پاکستان میں میں نکلا ہوا تھا ایک پورا امن پاکستان کا پیغام لے کر تو مجھے اس چیز کا اندازہ تھا کہ پاکستان کی دشمن کمتیں جو پاکستان کو پورا امن نہیں دیکھ سکتی ہیں ایک میں نے شیٹ پہنے ہوئی تھی جس پر دکھا تھا پورا امن پاکستان تو یہ پیغام میں ڈیلی فیس بک یوٹیوب پر ڈالے جا رہا تھا تو میرے دوستوں محبت کرنے والوں کو اس چیز کا خطرہ ضرور تھا کہ یار اس بندے کو کوئی پاکستان کی دشمن قوت جو ہے نا وہ نقصان نہ پہچائے پاکستان کو بدرام کرنے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ مجھے پیچھے سے کان کرتے وہ کہتے کہ آپ اپنا خیال رکھیں اس شیٹ کے اوپر کوئی جیکٹ پہل لیں تاکہ آپ کوئی پہچام نہ سکیں تو میں نے الحمدللہ یہی سوچا ہے کہ یار آپ نکلا ہوں تو انشاءاللہ اپنا پیغام مکمل دیکھ کر واپس آؤں گا رستے میں جو آج رستے میں کام ہدورہ چھوڑ دینا بھادری نہیں ہوتی جی بلکل آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ جیت کا مزہ تب ہی آتا ہے جب مشکلات سے نکلا جائے اور اگر آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے والے لوگوں کی باتیں سنیں گے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں پار سکیں گے تو مجھے یہ بتایا کہ آپ نے اپنا سفر کتنے دنوں میں تیہ کیا اور آپ کو اپنا سفر تیہ کرنے کے لئے کتنے مطلب کتنا حراجات آپ نے جو اینہ پتاج کی اس کے لئے جی میں نے اپنا سفر ٹونٹی تھری ڈیز میں مکمل کیا اور اس سفر میں میں ڈی ٹائم تو چلا کرتا تھا رات کو مجھے رکنے کے لئے کسی ہوتر کی ضرورت ہوتی تھی کیونکہ آپ سب این پائیوں کو پتا ہے کہ اگر بندہ دن بھر پر مشکت کرتا ہارا ہوا تھکا ہارا بندہ رات کو آرام سے کسی جگہ پر سستا لیتا ہے سو لیتا ہے تو اس کی دن بھر کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور اگلے دن کے لئے وہ ساش بشاش اپنے منظر کی طرف آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لئے مجھے ہوتر میں رکنا زہری بات ہے کہ آرام کے لئے ہوتر میں مجھے سر ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد کھانا پینا بھی ضروری ہے کیونکہ کھائے پیئے بینا بھی آپ اپنا سفر مکمل نہیں کر سکتے تو اس کے لئے اخراجات زہری بات ہے اخراجات ہوتے ہیں مجھے تقریباً میرا ترٹی فائن سے فورٹی تھاؤزن روپیز کا جو ہے خرچہ آگیا ان ٹوٹی تری ڈیز میں اور الحمدللہ کوئی نہیں ہے جب بندہ اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے تو یہ چیزیں باقیت کاغٹ پریشانیاں یہ ساری خرچے پیچھے رہ جاتی ہے راستے میں کئی بارہ بارہ سے ہوئیت تھا کہ میں نے شوز پین رکھے تھے وہ شوز مونٹینز پر واگ کرنے کے لئے نہیں بنے رہے تھے تو میرا پاؤں دبا لیتے تھے اور میرے پاؤں میں خون جم گیا میرے مگلینہ زخم ہی ہو رہی تھی تو اس وجہ سے مجھے تکلیف کی ہوئی بخار بھی ہو گیا راستے میں تو کئی دفعہ زہر میں آیا پی آیا کہ یار جب بخار ہو گیا تھا دل کیا کہ میں واپس چلا جائے لیکن پھر اندر سے آئی نہیں آپ سفر مکمل کیے بنا واپس نہیں جانا تو یہ سارے صورتیں آل رہی جی بالکل بڑے کام کرنے کے لئے مشکلات بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں تو آپ بھی پیغام دینا چاہیں اپنے دیکھنے والوں کو جی میرا اپنے دیکھنے والے سب بہن بھائیوں پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانیوں کو میری طرف سے ایک یہ پیغام ہے کہ ہم جب تک خود نہیں بدلیں گے پاکستان نہیں بدلے گا یہ نظام نہیں بدلے گا ہم سب بیٹھے ہوگے تنقید کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہم ساری پائی کروڑ عوام تین منٹ اگر پاکستان کو دیں تو پاکستان کے حالات جو ہے بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں ہماری گری ملے میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم اپنی گری ملے کی سپائی ہماری گری کے گھر کے سامنے کوڑا پڑا ہو تو ہم نہیں اٹھاتے ہم اخراجات شادیوں پر اتنے اتنے پیس خرج کر دیتے ہیں اڑا دیتے ہیں وہ پیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سردیاں ہیں سردیوں میں بچے ہیں جن کے سکول جاتے ہیں اور ان کی جرسیں کوئی نہیں ہیں کوٹیاں کوئی نہیں ہیں تو آپ کوشش کریں کہ کچھ اس طرح کے کام کریں محبت کا پیغام پہچائیں لوگوں تک لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں اور آسانیاں پیدا کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے ذاتھ کو بہت پسند ہے بجائے اس کے تنقید کرنے کے تعمیر میں اپنا عصہ ڈالنے تھوڑا سا بھی عصہ آپ ڈالیں گے نا اپنے عصے کی آپ شما جلائیں یہ نہ دیکھیں کہ روشنی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اپنے عصے کی شما جلانے کی ضرور کوشش جی بلکل یہ بات تو بہت بہت ٹھیک ہے کہ اگر ہم خود نہیں بدلیں گے تو حالات بھی کبھی نہیں بدل سکتے تو یہ تھے شہباز احمد منڈی پاولدین کے ایک چھوٹے سے گاؤں چک جانو کلاں سے جنہوں نے اپنا سفر تیس دنوں میں منڈی پاولدین سے خنجراب پاس تک تیہ کیا تو آج کی ویڈیو یہیں تک ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو تک میں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بازہ نہیں پہنچ سکے تو